شبمن گل اور پرتفی شو پر ملتان کے سلطان بڑک اٹھے ہیں وریند سہواگ نے بھارت کے ان دو یوہ سٹارز کو جم کر خری خوٹی سنائی ہے ایسا کیوں ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیں کرکن فارمر وریند سہواگ نے بتایا پرتفی شو نے میرے ساتھ ایک شیوٹ کے دوران کام کیا جہاں شبمن گل بھی موجود تھے اس وقت ان دونوں کرکٹروں نے میرے ساتھ قریب چھے گھنٹے بتائے لیکن ان دونوں کرکٹروں میں سے کسی نے بھی مجھ سے کرکٹ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی اور اسی وجہ سے وریند سہواگ ان دونوں یوہ کھلاریوں سے کافی ناراض نظر آئے اور اپنی اور پورو دگج سنیل گوازکر کے بیچ ہوئی ملاقات کا ادھارر بھی دیا جان رائٹ کے ساتھ باتچیت میں وریند سہواگ نے کہا یہ یوہ کھلاری ہے مجھے نہیں پتا کی سنی بھائی ان سے ملے یا نہیں لیکن ایک میٹنگ آئے اوجد کرنی چاہیے جس طرح سے سال دوہزار تین میں ہم لوگوں کے لیے میٹنگ کروائی گئی تھی وریند سہواگ نے اس کے بعد بتایا کہ وہ اپنے ساتھی اوپنر آکاس چوپڑا کے ساتھ گوازکر سے ملنے گئے تھے تاکہ وہ بلے بازی کے بارے میں باتچیت کر سکیں اس دوران سہواگ نے یہ بھی بتایا کہ جب سنیل گوازکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے بلے بازی کے ویبن پہلیوں پر خوب باتچیت کی وریند سہواگ نے کہا اگر کوئی کھلاری خراب دور سے گزر رہا ہے تو اسے ہمیشہ سینر کھلاریوں کے پاس آنا چاہیے اپنے کھیل کے بارے میں بات کرنی چاہیے کرکٹ میں آپ کتنے بھی ٹیلنٹیڈ کیوں نہ ہو یدی آپ مانسک روپ سے فٹ نہیں ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے اب آج شبمن گل اور پرتوی شوک کی آئی پیل پرفارمنس کی کری جائے تو جہاں ڈیلی کیپٹرز کے سلامی بلے باز پرتوی شوک کے لیے یہ سیزن کسی برے سپنے سے کم نہیں رہا اور موجودہ آئی پیل سیزن میں پرتوی شوک بری طریقے سے فلوپ ثابت ہوئے ہیں پرتوی شوک نے اس سیزن ڈیلی کیپٹرز کے لیے کل ساتھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 14.42 کی خراب اوسط اور 139.48 کی سٹرائک ریٹ سے 101 رن بنائے ہیں اس دوران ان کے بلے سے محض 14 چوکے اور ایک چھکے نکلے ہیں پرتوی شوک اس پردرشن کو دیکھ کر نشرتی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس سمیں بہت خراب فارم سے گزر رہے ہیں ویشو منگل شاندار فارم میں ہیں انہوں نے آئی پیل 2023 میں کل 14 مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے لگتار دو شتا تک جڑ کر 680 رن تھوک دیئے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا برے دور سے گزر رہے پرتوی شوک کو اپنے سینئرز کے آس پاس رہ کر ان سے سیکھنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں